موسیقی تو ایک وقت تا جب پسٹو پر منڈسری اپنے اروج پر تی بہترین فنکار، ہدایتکار، کہانی نویس، موسیقار اور تعلیم و تحضیب سے آراز تعلق تھے جنہوں نے اپنی قابلیت اور فن سے ایسی کلاسی کی فلمیں پیش کی جنہیں آج یادگار فلمیں کہا جاتا ہے اور آج بھی یہ فلمیں ہر شخص اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے پھر بدقسمتی سے اسی کی دہائی میں ایک مافیا پشٹو پلمڈسری میں داخل ہوا جنہوں نے محض اپنے پیسے بنانے کیلئے پشٹو سینما کا بیڑا غرق کر دیا یہ لوگ کال گلز یعنی توایبو سے پہشگان اکز بند کرواتے اور پلم میں ماردار اور پرتشدو سینس کے ذریعے ان پر پشتو دبنگ کی جاتی اور او سے پشتو فلم کا نام دیا جاتا در مونیر نمت سرحدی بیدار بخت امان جمیل بابر عمر دراز اور یاسمین خان جیسے سینئر ترین آرٹسٹو اور عزیز تبس و ممتازلی خان اور سنوبر خان جیسے ہدایتکاروں نے اس توفان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بدقسمتی سے پشتو فلم بین اس میٹے زہر کے عادی ہو چکی تے اور جس پلم میں سیکس پہاشی اور خون خرابہ زیادہ ہوتا وہی سلم زیادہ کامیاب ہوتی اور بدقسمتی سے بدر مونیر نمت سرحدی اور سپ خان جیسے سینئر اداکاروں نے بھی اپنی فلموں میں ایسی ہی فلموں میں کام کرنا شروع کیا جس نے آخر کار پشتو پلم انڈسٹری کو برباد کر کے رکھ دیا اس پی لکے دا شگ و شیطان دا کرخ و حرامی دا پیغن دشمن لور دا شیطان شینوگئی پتاخا جٹکا اور حسینہ اے ٹمبم ایسی ہی فلم تھی جس کا مقصد محض بہتی گنگا میں ہاتھ دونا تھا یہ وہ دور تا جب پشتو پلموں میں فہاشی اور گلیمر میں ان ہیروینز کے درمیان باقاعدہ مقابلہ ہوتا سنیتا خان مسرت شاہین اور سبا شاہین وہ ہیروینز تھی جو اگرچہ پشتو نہیں تھی لیکن اپنی بیباک اداکاری قابل تیراز مقالموں اور پہش دانس کی بدورت پشتو فلم انڈسٹری میں موجود رہنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی وہ اداکارائی تھی جن کے فلم میں کوئی شخص آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا سبا شاہین ان اداکاروں میں ایک تھی جس نے پشتو فلم رسٹری میں اپنی بیباک اداکاری اور سیکس ڈانس کی بدورت فلم میں حاصل کی اور آج اگرچہ اس کے کریڈر پر سینکڑو فلم میں موجود ہے لیکن لوگ اسے بھول چکے ہیں اور یاسمین خان مرنے کے بعد بھی لاکو پشتونوں کے دلوں میں زندہ ہے سبا شاہین کی پہلی پشتو فلم انیس سو ستسی میں بدر منیر صاحب کے ساتھ پختون پر دوبائی کی ریلیز ہوئی اور اپنی بیباک اداکاری اور گلیمر سے لوگوں کی نظروں میں آگئی یہ وہ دور تا جب پشتون ایسی فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے اور مسرط شاہین اور سنیتہ خان جیسی اداکارہ پشتو فلموں پر راج کر رہی تھی سبا شاہین نے بدر منیر صاحب خان نمت سرہ دی جمیل بابر تارک شاہ اور شاہد خان کے ساتھ بہت سی فلموں فتاخہ، پلحکومت اور بلشپا، جٹکا، آیاش، راجد پیسے، لیوان توب، چرسی، ایشو اشرت، شرابت نمانم اور نشد ازوان سبا شاہین کی مشہور پلمیں ہیں اور جیسا کہ ان فلموں کے نام سے ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کی کہانی کیسی ہوگی اور اس فلم میں سبا شاہین پر پلمائے گئے گانے کیسے ہیں مسرد شاہین، سنیتا خان اور سبا شاہین وہ اداکارائے تھی جنہوں نے فہاشی کے ذریعے فت کو مشہور کرا دیا اور پھر دوبائی اور دوسرے ممالک میں شوز منعقد کر کے ان سے لاکھوں روپے کمائے اگرچہ بابراراج، اشرت چودری، دردان رحمان بھی پشتون نہیں تھی لیکن انہوں نے صرف فہاشی اور رویانی سے فت کو دور رکھا بلکہ بہت سی فبصورت اچھ تو فلموں میں پاک شاپ اور میتریز ترین کردار بھی ادا کی بلکی عمر کے بعد سبا شاہین فلم اور سیڈیز ڈراموں میں کریکٹر رون کرتی رہی لیکن وہ اس بدنائمی کو اپنے نام سے نہ دو سکی جو اس کی زیرمہ یاری فلم اور پانچ ڈانس کی بدولت اس کے نام سندگی نہیں تھی جو اس کے نام سندگی نہیں تھی